اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیر آفیس سے ہوں گے اور سنیک کیا حال چاہ لیں میری کچھ طبیعت ابھی کچھ نارمل ہے مطلب وہ کنیشن نہیں ہے جس سے فل ہوکے ہو جاؤں لیکن تو ہر ٹیم ہوئے لگے کہا ٹھیک ہو جاؤں گا تو آج کی روٹین یہ ہے کہ ساس سو ماہ کے ساتھ آج ساتھ دن بیزی رہنا ہے تو کافی ہرسے کے بعد ہی ہیں تو انہوں نے کچھ جگہوں پہ جانے ہیں ان کے ساتھ جائیں گے تو روٹین وائز جو بھی ہوگا وہ آپ کو دکھاتا رہوں گا پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آج کا بھی لوگ کیسا بنتا ہے اور جس نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا جلدی جلدی میرے چینل کو سسکرائب کر دیں کیونکہ میرا ایک لاکھ سسکرائبر جلدی کروا دیں پلیز پلیز کیا کری ہو ادھے تو دیکھو کیا کری ہو ما بتاؤ رانی رانی کیا کریے کیا کریے فيگر آپ کو سسکرائب کر وہاں کیا چرت ہے چلوا کیا ہے رانی کو کیا کیا ہے رانی سو جاؤ 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 اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں شاہ والی پل پہ میری وائف کی نانی لوگوں کا گھر ہے تو وہاں جاتے ہیں میری ساس کو کچھ لوگوں سے افسوس کرنا ہے تو وہاں سے افسوس وغیرہ کریں گے اور پھر وہاں سے آج سارا دن بس ایسا ہی گزر جائے گا وہاں سے وہ کیا آتے ہیں پھر گپیشہ پہ مارتے ہیں اور کل ہمارا رحمیر خان کا پلان بنے گا شاید تو رحمیر خان والے ہم لوگ آ رہے ہیں کافی لوگ ہیں جو بول رہتے ہیں بھائی جب آپ آئیں تو میں بتا دیجئے گا تو میں ویلوگ میں بتا رہا ہوں تو پہلے سے بتا رہا ہوں تاکہ جو اینا کسی نے ملنا ہو تو مجھے انسٹاگرام پہ میسید کر کے پھر وہ مل سکتا ہے یہ میرے بیٹے کی قبر ہے جو فوت ہو گیا تھا دو تین سال پہلے ڈیلیوری کے دو دن بعد فوت ہو گیا تھا اور بس اس کو تھوڑا اکسیجن کا مسئلہ تھا یہ دعا سے پہلے تھا تو ابھی ہم لوگ آئے تھے فاتحہ پڑھنے فاتحہ پڑھی ہے تو بس چلیں یہ تو جب بھی یہاں آتی ہے یہ رونا شروع کر دیتی ہے میرے بات ہے ماں آئے دکھ تو ہوتا ہے اس کو کیونکہ ماں باپ کو دکھ ہوتا ہے اور کسی کو دکھ نہیں ہوتا چلو چلو میرے دادا کی قبر ہے اور اس کے ساتھ یہ چاچو یاسن کی قبر ہے یہ دیکھیں ہیں لکھی ہوئے اور اس کے ساتھ ہمارا بڑا چاچو ہے پھر دادا ہے اور پھر چاچو ہے دادا کے بعد چاچو یاسن فوت ہوئے تھے اور ان کے بعد بڑے چاچو رسول بشک فوت ہوئے تھے کیا ہوا کیا ہوا ہاں کیا ہوا کٹ رہی تھی ہاں جوہاں نے بھی پڑیا ہوا اور بھئی چاچو انمر کے گھر پہنچ گئے ہیں لیکن چاچو انمر تو یہاں نہیں ہے ٹھیک ہے گائیں دیکھیں گائیں بھائی بھائی یہ تو گائیں بہت اچھی ہے یہ میری ہے میری نہیں ہے میری یہ دو ہیں یہ اور وہ دو ہیں یہ دو ہیں یہ میری ہے اور وہ بھی میری ہے یہ اور یہ ہاں یہ ہم دونوں کی ہے میرے ساتھ میری وائف نہیں ہے یہ فادیہ نہیں ہے یہ دعا نہیں ہے اور باقی بھائی ابو اور بابر بھی نہیں ہے تو ابھی چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ گھنے گھنے کا رس کیسے نکلتا ہے پھر گھڑ کیسے بنتا ہے ساری کیسے یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے گنے کا اس میں گنہ ڈال رہے ہیں اس کی رس نکلے گی رس نکلنے کے بعد جو ہے نا یہ پروسس یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یہاں یہاں یہ ٹینکی میں چھان کے اس کے بعد پھر آگے کا بھی پروسس آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے بنتا ہے تو یہ رس ہے وہ اس کڑھائی میں ڈالتے ہیں کڑھائی میں ڈالنے کے بعد اس کے نیچے وہ آگ سے جلاتے رہتے ہیں اور یہ گھڑ بنتا ہے ابھی اس کو کافی دیر پکائیں گے پکائیں گے جب یہ گاڑا ہوگا پھر اس میں ڈالنے کے بعد یہ گھڑ کیار ہوتا ہے آپ اس کی ککو بھی بنا سکتے ہیں جو لیکوٹ کی طرح ہوتی ہے اور گھڑ بھی اور میں آپ کو بتاؤں کیا زبردست کشبو آریے در بہت زبردست کشبو آریے بہت زبردست دیکھ لیں یہ سارا گھڑ جمع کیا ہوا ہے پھر اس کے بعد جیسے ہی رس نکلتا ہے یہ چھلکا پھر لے کے آگے جاتے ہیں ہاں تو یہ سارا پروسس بنتا ہے یہ نا میری وائف کے مامو کا ویلن ہے اس پہ گھڑنے کا رس پہ یہ کام وہ کرتے ہیں اس کے مامو ہو گیا ابھی میر کو ریسٹ کرنی تھی تو ہم نے میر کو یہاں سولا دی ہے اب یہ میر صاحب یہاں سوک ہے بڑے مزے سے گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ بڑے مزے سے سوک انجوائے کر رہے ہیں ہاں اور حمزو یہاں ڈسٹ اپ کر رہے ہیں سامنے جو گنے کا کھیت ہے تو وہ لوگ جو بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ چاہتے کیا ہے تو میر کے نخرے نہیں ختم ہو رہے ہیں یار میر ایسے تھوڑی کرتے ہیں یار میر ایسے نہیں کرتے یار ایشے نہیں کرتے ٹھیک ہے میر کو کیا ہوا ہے میر کا گل لائے آپ کو یہ دیکھا ہاں گیر جاؤ گے گیر جاؤ گے میں نے نہیں کل ہوں گا ارے گیر جاؤ گے ہاں ہاں اچھا تو بھائی صبح سے ہم لوگ جو ہیں نکلے ہوئے ہیں اور ایک ایک ہمیں دس پندرہ گھروں میں گئے ہیں ابھی کل اور گھروں میں جانا ہے تو آج کا بھی لوگ تو بس ایسے ہی گزارا چلا ہے خیر جو بھی ہو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لیکچر کمینٹ سلو ناظمی کیجئے گا ہم لوگ اور کچھ بولا ہے آج کچھ صبح لائک کرنا کسکرائب کرنا اور کچھ بولتے صبح تم کیا بولتے ہیں میں ہاں میں بولا تھا کہ مم پاپا نا میں آپ کو بولا تھا کہ تم لیکن سے بات کریں میں نے آپ کو بول دیا واہ بھائی یہ آج کے ویلوگ میں نہیں تھا تو اس نے بولا کہ ویڈیو بناو ویڈیو بناو ویڈیو بناو میں پاپا کے چینل کو لائک کرو شیئر کرو سسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو دبانا مجبولے گا اور کمینٹ بھی کرو اچھے 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 رانی اچھے دعا رانی بولو نا دعا تم ہی آکے وہ بیٹھ گئی ہو ہاں نیٹ یہاں چلے گا پھر چلے گا یہاں پہ نیٹ جلتا ہے ہاں اور بھئی ہمارے گھر پہ صبح کل رات سے لیٹ گئی تھی اور صبح ڈیڑھ بھی آئی ہے ایسے حمزہ کو کیوں ماری ہو رانی حمزہ کو کیوں ماری ہو ایک منٹ ایک منٹ گولو ایسے نہیں کرو گولو ایسے نہیں کرو رانی کو ایسے نہیں کرو رانی رانی ہاں دے دو دے دو دے دو رانی کو دے دو 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 ارے نہیں ایسے نہیں کرو بیبی کو لگ جائے گا بیبی کو لگ رہا ہے ہاں ہاں اچھا ہاں اور بھئی اس کیٹ کے کام دیکھئے ہیں اوپر چاڑ کے کیسے ملے سے نیچے اترنے کی کوشش کر رہی ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ بھی اترنے میں ہو اتر سکتی ہے کہ نہیں ایک منٹ تو یہ ایسے دو چھولو اب یہ کیٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کیٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے بھائی یہ نیچے اترتی ہیں اوپر یہ دیکھو ابھی اس کا میشہ ایک تو کیٹ یہ ہے ایک کیٹ میں وہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ 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 نہیں 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 گھولو ایسے نہیں نو 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 بیبی کو ایسے کچھ نہیں بولو نو نو اور بھی یہاں سے ہم لوگ لے رہے ہیں ہم لوگ کچھ رہے ہیں دو کلو لے رہے ہیں یہ لیتے ہیں لے کے پھر سبزی لے کے پھر جاتے ہیں گھر آج سبزی لیں ہم دونوں نکلے ہوئے ہیں اچھا جی آج کا بلوگ یہاں ہی انڈ کرتے ہیں اور امید کرتا ہوں میرا بلوگ اچھا لگا اگر اچھا لگے تو اس کو لیک شیئر کمینٹس اور سسکرائب لازمی کر دیجئے گا اور ایک دو دن تک ہمارا پلین بان رائے و افسی جانے کا کیونکہ یہاں طبیعت بلکل بھی ٹھیک نہیں ہو رہی اور ہم لوگ آج بیٹے کی قبر پر بھی گئے تھے تو وہ اصل میں یہ ہوا تھا ہمارا بیٹا کیسے فوت ہوا تھا میں کراچی میں تھا فاطمہ نے ضد کی تھی کہ میں نے یہاں پنجاب میں ڈیلیوری کروانی ہے تو ہم لوگ جب یہاں آئے تو جو ہے نا تو بھئی اس سے ضد کی تھی کہ گاؤں میں ڈیلیوری کرائیں گے میں یہ بولتا رہا کہ کراچی میں کروائیں گے تو اس ٹائم ہاں باہر چلی یاد ہوگی آپ کو دو تین سال پہلے بہت تیز بارشی ہوئی تھی یہ تب کا واقعہ ہے اور یہ ادھر آگے ڈیلیوری ہو گئی اور ڈیلیوری کے بعد الحمدللہ برا بچہ بھی ٹھیک تھا لیکن پتہ نہیں ایک دم سے کہ فاطمہ نے مجھے کول کی کہ آپ آجائیں بچہ پیدا ہوگئے بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس کو اپن لب دو بیٹیا تھی اس کے بعد انہوں نے بولا نہیں دعا نہیں تھی اس ٹائم فاطمہ تھی تو انہوں نے بولا کہ بیٹا پہلے بہت خوش تھے میں وہاں سے یہاں آیا ایک دن اس کو دیکھا ملاب ایک دن اس کے ساتھ رہا دوسرے دن ہم لوگ اس کی ایک دفتی طرق قراب ہوئی ہم لوگ ہسپیٹل لے کے جانے والا تھے اور وہ فوت ہو گیا تو پھر یہ فاطمہ میرے تک لڑتی رہی کہ تم میرے بیٹے کو ہسپیٹل لے کے گئے اور ابھی زندہ کیوں نہیں لائی ہے کیونکہ ماں تھی زیاری بات ہے یہ چیزیں وہ بیٹا ہمیں نہیں بولتا اور اولاد تو آپ کو کبھی بھی نہیں بولتی اولاد تو مابب کو کبھی نہیں بولتی ابھی بھی ہم جب بھی اس کے قبر پر جاتے ہیں تو یقین مانے بہت رہتی ہے فاطمہ بہت اس کے لئے اس کو میں نہیں لے کے جاتا تو اللہ اس کے حبیب کے ساتھ کے ہمیں ہمارے بھی مقفلت فرمائے اور وہ بولتے ہیں کہ یہ بچے جو ہوتے ہیں پھول ہوتے ہیں یہ آپ کے نا آپ کو آخرت والے دن آپ کے لئے آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو آگے لے جاتے ہیں جنت میں تو بس ہمارے اس بچے کے لئے بھی دعا میں ایک تھوڑی سی چھوٹی سٹوری تھی یہ بھی آپ سے شیئر کر دوں کہ ہمارا بیٹا بھی تھا لیکن ابھی بھی ہے اللہ حمداللہ صلی اللہ علی میری جان ہے فاتحہ دعا میری جان ہے اس لیے یہ تھا اور تبیتہ آج کچھ بہتر ابھی بھی نہیں ہے سارا دن گھر پہ تت ہوئی دن چاچی کے ساتھ باہر گیا تھا تو بس ایک دن تک ڈاؤن چلے جائے اکرات چلے گی کہ یہ ترجیت بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوگی تو ملتنگ نیکس لوگ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھتا اور بہت ساری دعائیں کیجئے گا بہت ساری بائی بائی ملاب C ملتنگ در ملتنگ